آپ نے کبھی ان ریلیز کو جو مختلف ٹائپ کی ریلیز اس وقت میرے سامنے پڑھی ہوئی ہیں جو کہ کمپریسر کے ٹرمینلز پر لگتی ہیں کیا کبھی آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کر کے تو لگانے کی کوشش کی ہے اگر نہیں کی تو چلیں آج کی ویڈیو میں آپ کو ہم سکھاتے ہیں فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو میں ہمارے سامنے دو کمپریسر پڑھے ہوئے ہیں جو کہ ریفیجیرٹر کے کمپریسر ہیں ڈیو کمپریسر جو ہے گھرے کن پریسر گھرے دیکھیں گھر کا پیٹرن ہوتے ہیں اٹھوڑ دیکھے تو یدیو دیکھیں پانیسونک کا ہے پیٹرن دیکھ سکتے ہیں دیکھوڑ ہیں تو دیکھوڑا اس کی پین اوپر ہوتی ہے اور اس کی دو نیچے ہوتی ہیں جبکہ اس کی دو اوپر ہوتی ہیں اور ایک نیچے ہوتی ہے تو یہاں پہ اب جو ہمارا question ہے اور یہ ہمارا آج کی جو ویڈیو ہو رہے گی وہ آج گھومیں گی جی اس بات پہ کہ کیا ہم یہ جو ریلیز ہیں مثال کے طور پر یہ ایک crunch ریلی ہے یہ ایک ptc ریلی ہے اکثر دو سے ان کو جانتے ہوں گے اور پھر یہ دیکھیں یہاں پہ اس کے اندر overload اور اس کے اندر ptc ریلیز جو ہے وہ لگی ہوتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ کچھ overload ہیں تو اس کے علاوہ بھی کافی قسم کی ہوتی ہیں لیکن اس وقت جو کچھ میرے پاس مجود ہے وہ میں آپ کو show کر رہا ہوں تو اگر میں نے آئندہ market میں دیکھی تو اس پہ بھی میں انشاءاللہ ویڈیو بناوں گا ضرور لیکن آج جو کچھ میرے پاس مجود ہے ورکشاپ میں میں اس پہ بات کر رہا ہوں تو کیا یہ ریلیز ہم اس pattern سے ہٹا کے اور اگر ہمارے پاس مجود نہیں ہے اس pattern کی تو کیا اس کی pattern کی یہاں پہ ہم لگا سکتے ہیں تو آج ہم اس بات پہ ساری بات کریں گے کہ ایک دوسرے کے ساتھ exchange ہو سکتی ہے ریلیز کے نہیں اب یہاں پہ میں سب سے پہلے آپ کو یہ suggestion دوں گا کہ اس ویڈیو کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میری پہلے جو ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے اس کو بھی ضرور دیکھیں تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا جس میں میں نے بتایا ہے کہ اس کے جو دونوں patterns ہیں ان کا common start run کون کون سا point ہوتا ہے اور اس کے اندر winding کیسے کام کرتی ہے تو آپ کو بھی زیادہ فائدہ ہوگا اور زیادہ اچھے سے سمجھ جائے گی تو چلیں اب بات کرتے ہیں سب سے پہلے یہ current relay کی تو کیا یہ جو downward current rails ہیں اور یہ جو upward current rails ہیں وہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ exchange ہو سکتی ہیں کہ نہیں ہو سکتی تو سب سے پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ جو یہ والی current relay ہے تو اس کا مو دیکھیں اوپر کی طرف ہے اور اس کی جو یہ coil ہے یہ اوپر کی طرف ہوتی ہے اور اس کے دیکھیں holes دیکھیں ون اور اوپر دو holes ٹھیک ہے تو یہ آرام سے اس والے pattern میں جو danfoss والا pattern ہے اس میں آرام سے اس طرح بیٹھ جاتی ہے لیکن جب compressor ہم start کرتے ہیں تو starting کے وقت کیا ہوتا ہے کہ چونکہ starting point جو ہے وہ آپس میں نہیں جڑا ہوتا ہے اور winding جو ہوتی ہیں صرف run اور common جو point ہوتا ہے وہاں پہ جڑا ہوتا ہے جنہی وہاں پہ آ رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ تھوڑا heavy current flow جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ کچھ seconds کے لیے ہوتا ہے کچھ یعنی میلی seconds کے لیے ہوتا ہے جو ہی وہاں پہ heavy current بنتا ہے تو یہ heavy current یہاں سے گزرتا ہے اس coil میں سے اس coil میں سے گزر کے تو پھر وہ common اور run point پہ جا رہا ہوتا ہے جب یہاں پہ heavy current بنتا ہے تو یہ کیا ہے اس کے اندر جو دیکھیں اس کے اندر ایک دیکھیں آواز آ لی ہوگیا آپ کو تو اس کے اندر metal ہوتا ہے تو metal جو ہے وہ اوپر کی طرف آ جاتا ہے magnet بننے سے اوپر کی طرف کھچ جاتا ہے کھچنے سے تو یہ point اور یہ الہ point جو ہے وہ آپس میں جڑ جاتے ہیں اور یوں compressor جو ہے وہ start ہو جاتا ہے پھر جب start ہو جاتا ہے تو یہاں پہ جو current flow ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو کم ہونے کی وجہ سے تو اس کے اندر spring اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے metal جو اندر والا metal ہے اس کے اندر spring لگا ہوتا ہے تو وہ نیچے کی طرف چلا جاتا ہے تو اس طرح سے یہ جو ہے وہ چیز کام کر دی ہوتی ہے تو اب میں آپ کو یعنی کہ اس لیے میں تھوڑا سا سمجھایا ہے کہ تاکہ آپ کو اس بات کی اچھے سے سمجھا سکے تو یہ دیکھیں اس کا مو اوپر کی ہوتا ہے اور اس کا جب ہم اس کو start کرتے ہیں electric دیتے ہیں تو یہ اوپر کی طرف اس کا جو metal ہے اوپر کی طرف آکے start دیتا ہے لیکن یہ جو pattern ہے یہ جو relay ہے یہ زیادہ تر لگتی ہے جی اس طرح کے جو اوپر ایک اور دو نیچے point ہوتے ہیں اس میں لگتی ہے اور دو point کے ساتھ لگتے ہیں اور اس کے ساتھ دیکھیں یہاں پہ ایک overload جو ہے وہ زیادہ تر یہ والی استعمال کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ یہ والی overload بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں depend کرتا ہے کہ آپ کے پاس کونسی availability ہے تو جب ہم یہ current relay لگاتے ہیں تو اس کا بھی جو principle ہے وہ same ہے جو میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس کا move نیچے کی طرف ہوتا ہے اور جب نیچے کی طرف ہوتا ہے تو یہ بھی اوپر کی طرف کھینچتا ہے اب کیا ہوگا اگر ہم اس کی جگہ اس کو الٹا کر کے لگا دیں اس طرح لگا دیں تو یہ لگ جاتا ہے بلکل لگ جاتا ہے جس میں لیکن کیا ہوگا کہ اس کے جو points ہیں جو starting point اور رننگ point یہ آپس میں ہمیشہ جڑے رہیں گے تو جڑے رہنے سے کیا ہوگا ہمارا compressor جل جائے گا اسی طرح سے اگر کیونکہ اس کا دیکھیں یہاں پہ اس set پہ ہوتی ہے اس طرف run ہوتا ہے اس طرف کر لیں تو اس طرح سے اس کا بلکل change ہو جائے گا اس کے point یہاں سے اس طرف آ جائے گا تو اس کا run اس طرف ہوتا ہے اور start اس طرف ہوتا ہے اگر ہم یہاں پہ اس کو لگا دیتے ہیں تو پھر وہ ہی مسئلہ مسئلہ کیا ہوگا کہ اس کے جو points ہیں نیچے وہ ہمیشہ جڑے رہیں گے start اور run ہمیشہ جڑا رہے گا اور یوں یہ compressor جل جائے گا تو یہاں تک تو یہ اگر دیکھا جائے ان کو لگانا تو بہت مشکل کام ہے اور ان میں ان کے کافی زیادہ مشکلات ہیں اس وجہ سے ان کو ہم نہیں لگا سکتے اب یہاں پہ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پی ٹی سی سینسر یا پی ٹی سی ریلے ہوتا کیا ہے اور اس کے پر ہماری ایک ویڈیو موجود ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ بھی ضرور دیکھیں ان کو ٹیسٹ کرنے کا طریقہ کیسے ہوتا ہے اب یہاں پہ میں بات دکھاتے تھا ہوں کہ پریکٹیکلی یہ کیسا دیکھتا ہے اور اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے تو دیکھیں یہ ایک اندر آپ کو اس کے اندر ایک میٹل ڈسک نظر آ رہی ہوگی اور اس طرح سے سیڈوں پہ دیکھیں اس طرح بھی پوائنٹ جڑا ہوا ہے اور اس طرح بھی پوائنٹ جڑا ہوا ہے تو یہ کیسے فنکشن کرتا ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ بنا کس چیز سے ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں یہ ایک اس طرح سے گولڈ ڈسک ہوتی ہے گولڈ ڈسک ہے جس میں کہ کوئی پولیٹی نہیں ہوتی صرف اور صرف آپ نے کوئی بھی سیڈ کسی طرف بھی لگا دیں تو یہ اپنا فنکشن بلکل پروپر طریقے سے اور ایک ہی طریقے سے کرتی ہے سم طریقے سے کرتی ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں آتا ہے تو اب میں بتاتا ہوں کہ یہ پہلے سب سے پہلے اس کا ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ بنی کس چیز سے ہے اب پی ٹی سی سینسر جو ہے وہ بنا ہوتا ہے جی پولی کرسٹین مٹیریل سے تو پولی کرسٹین مٹیریل میں کیا کے شامل ہوتا ہے جی باریم کاربونیٹ اور ٹائٹینیم اکسائیڈ یہ دو اس کے مین انگریڈیرز ہوتے ہیں اس کے بعد اس طرح کے جو آگے میں بولوں گا اس طرح کے اس میں شامل کیا جا سکتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے جی ٹنٹیلیم سلیکا اور میکنیزیم اس میں اس کی ضرورت کا مطابق شامل کر کے تو اپنی ضرورت کا مطابق جو ڈسک ہے اس کو تیار کیا جاتا ہے اب یہاں پہ بات کر لیتے ہیں جی کہ پی ٹی سی سینسر جو ہیں یا پی ٹی سی ریلیر جو ہیں وہ ہم یہاں پہ اگڈو سے ایک ساتھ ایکسچینج کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں تو میں نے جیسے کہ آپ کو بتا دیا کہ اس کے اندر جو ڈسک لگی ہوتی ہے وہ سیم پرنسپل پہ کام کرتی ہے چاہے اس کو الٹا کر دیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں اس وقت ڈین فوس کی ہے اور یہ دیکھیں دو اوپر اور ایک نیچے پوائنٹ لگا ہوا ہے اور اس طرح سے یہ دیکھیں سیدھی ہوتی ہے اب اس کو کیا ہم نیشنل کے اس میں پیٹرن میں استعمال کر سکتے ہیں تو بالکل جی آپ کر سکتے ہیں تو کیسے دیکھیں کیا ہوگا کہ جب ہم نے اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بھی آپ کو سجیس کی اگر وہ دیکھ لیں تو وہ بھی اچھی ہوگی آپ کے لیے آپ کو زیادہ سمجھ جائے گی تو دیکھیں ان کو پوائنٹوں کو ہم ایسے الٹا کر دیتے ہیں اب یہ الٹا ہو گئے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں اس کے جو لائن اور نیوٹل اور کامن جو سب ہے وہ بھی الٹا ہو گیا اب اسی طرح سے ہم اس کو جب یہاں پہ لگا دیتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ ہم نے لگا دیا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو لگا دیا تو اس کا دیکھیں جو سٹارٹ پوائنٹ ہے آلرہی اسی طرف تھا جو رن پوائنٹ تھا وہ اسی طرف ہے اور اس کا جو کامن ہے یہ اوپر آ گیا تو آپ آسانی سے اس کو انسٹال کر سکتے ہیں صرف اور صرف اس وقت تھوڑا سی آئے گی کہ جب اگر تو یہ دیکھیں یہ دین فوس والا ہے تو اگر اس طرح سے جو نیشنل ہے اس میں بھی ایسا کوئی میٹل نیچے ویلڈ کیا ہو یا اس کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ اس کو کاٹ بھی سکتے ہیں آپ اس کو سیدھا بھی کر سکتے ہیں سیدھا کرنے کے بعد آپ آسانی سے اس کو لگا سکتے ہیں لیکن زیادہ تر یہ دیکھیں اس موڈل میں ایسے ہوتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ سنسر جو ہیں آپ یہاں ریلے جو ہیں آپ کو یوز کر سکتے ہیں اب اسی طرح سے جب ہم دیکھیں یہ والی ریلے ہے اس میں دو پوائنٹ والی ریلے ہے دیکھیں اس میں دو پوائنٹ ہوتے ہیں یہ دیکھیں جی یہاں پہ دیکھیں ایم ایس لکھا ہوا ہے تو ایم ایس جو ہے وہ کیا ہوگا اس طرف موٹر ہے اس طرف سٹارٹ ہے تو جو موٹر سٹارٹ ہے تو جب ہم اس کو الٹا کر دیں گے اسے گھما دیں گے تو دیکھیں جب گھما دیا تو اس طرف دیکھیں یہ تو پھر بھی وسیع جائے گا میں نیچے کی طرف کر دے تو الٹا آ جائے گا دیکھیں موٹر اس طرف آگی اور سٹارٹ اس طرف ہو گیا دیکن جب اس میں لگائیں گے ہم تو یہ اس طرح رہے گا ہم کوئی سے بھی یہ جو اوور لوڈ ہے اس کے ساتھ ہم استعمال کر لیں گے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ڈن فوس والی جو ریلے ہے تو وہ دوسرے پیٹرن میں لگا دی ہے پینا سونک کے تو یہاں پہ اب ہم اس کو الیکٹرک دیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ کیا مسئلہ آتا ہے کہ یہ پروپرلی کام کرتا ہے اور کتنے ایمپس یہ کنزیوم کرتا ہے تو جب ہم اس کو الیکٹرک دے دیں گے تو دیکھیں بہت آسانی سے اس نے ساڑھے پانچ امپیر لیے ایک دم سے اور پھر ایک دم سے ون پائنٹ ٹو سکس ایمپس پہ یہ چلا گیا ہے مطلب کہ اس نے بہترین سٹارٹ دیا پلائٹلی اور دیکھیں ابھی آسانی سے کام کر رہا ہے ون پائنٹ ٹری زیرو اس کے ایمپس اس میں آ رہے ہیں جو کہ بہترین ہے کوئی ایسا ایشو والی بات نہیں ہے اب یہاں پہ اسی طرح سے دیکھیں ہم نے جو ڈن فوس ہے اس میں بھی یہ سسٹم انسٹال کر دی ہے اس کا اور ایک ساتھ اوبر لوڈ چونکہ آتی ہے ہم نے اوبر لوڈ بھی لگا دیا اور اس کے پٹسی سنسر یا ریلے جو ہے وہ ہم نے بھی انسٹال کر دی ہے اب اس کو بھی الیکٹرک دے دیتی ہے اور اس کا سٹارٹ دیکھ لیتے ہیں کیسے تو دیکھیں الیکٹرک دیں تو دیکھیں جی اس کا سٹارٹ ون پائنٹ ٹری پری ٹو جو ہے وہ ہمپیرز جو ہے وہ اس وقت لے رہا ہے اور سٹارٹ ہو چکا ہے اور ایسا کوئی ایشو نہیں ہے اس میں دیکھیں اور یہ بہترین کام کر رہا ہے اس وقت تو اس طرح سے اگر آپ کے پاس سیم ریلیز موجود نہیں ہے تو آپ یہ چینج کر سکتے ہیں لیکن آپ نے جو الیکٹرک پولیریٹی ہے اس کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کامن پہ لائن اور جو ہے وہ رننگ پہ نیوٹر لگانی ہے تاکہ آپ کا جو کمپریسر ہے وہ سیف رہے اور اس کی زندگی جو ہے وہ زیادہ زیادہ ہو موسیقی